اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علا رسوله القریم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہر سے ہر چیز کے مالک اللہ کی صحیح پہچان تھوڑی سی بات کریں گے آپ سے امید ہے کہ آپ جھان لائے کر سنیں گے اور بھئی جھان لائے کر سنیں کیونکہ زندگی کا زیادہ حصہ بیٹ چکا ہے تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے یہ جو ہم یہاں جیون جی رہے ہیں سنسار کے اندر دنیا کے اندر اس جیون کی ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے تو بھائی یہ دنیا یہ ساری دھوکہ ہے اس دھوکے کو ہم پہچانیں اور ہم گور کریں اور بغیر گیان حاصل کریں بغیر علم حاصل کریں ہم حس میں آنی سکتے اس لئے اسلام درم میں ہر مسلمان پر فرج ہے کہ وہ علم کو حاصل کریں اور اسے لوگوں تک پہنچائے اسے گیروں تک پہنچائے تو بھائی ہم تھوڑی سی پہچان بتائیں گے آپ کو آپ سے امید ہے کہ آپ جہان لاغر سنیں گے اور ہوس بھی آئیں گے اور اپنے جیون کو نرک کی آگ سے بچانے کی محنت کریں گے جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کریں گے آئیے پہلے بات کرتے ہیں پوچھو قرآن میں سورے اخلاس میں کہا گیا ہے سورے اخلاس آیت نمبر ایک میں کہا گیا ہے کہو کہ اللہ ایک ہے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس انسار کا جو مالک ہے ہر سر کا جو مالک ہے جس کی ہر چیز ہے ہر سمیں ہر چیز اسی کے قبضے میں ہیں وہ ایک ہے ایک ہے کیسے ایک ہے ہم دیکھیں ساری کائنات ہمیں یہ پتا دے رہی ہے ہے اس بات کا کہ میں کسی کی گلام ہوں ساری کائنات ہمیں یہ پتا دے رہی ہے ہم آک سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سنسار بتا رہا ہے ہمیں کہ یہ سنسار کسی کا گلام ہے یہ سورج صبح کو نکلتا ہے سام کو چھپتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میں کسی کا گلام ہوں میں کسی کا گلام ہوں اسی پرکار دن نکلتا ہے رات ہوتی ہے تو بھئی اس سنسار کا مالک جو ہے ایک ہے اگر دو بھی ہوتے تو یہ سنسار چل نہیں پاتا اگر دو بھی ہوتے تو یہ سنسار نہیں چل پاتا اگر دو خدا ہوتے 33 کروڑ کو آپ چھوڑیے اگر دو خدا بھی ہوتے ایک دن کو نکالتا دوسرا دو بھو دیتا ایک رات کر دیتا ایک دن کو نکالتا دوسرا ختم کر دیتا ایک رات کرتا اور دوسرا روگ دیتا اسی پرکار سنسار کی ویوستہ بگڑ جاتی سنسار کی ویوستہ بگڑ جاتی تو اسی لئے ہم سمجھیں اس چیز کو کہ سنسار کا مالک ایک ہے اور ہم کھلی اکل سے سدھ بھاونہ لے کر سچے مند سے پرمیشور کی جب خوز کریں گے تو سچائی ہمیں دکھا جے گا وہ قرآن میں کہا گیا ہے جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا اپنے فیس کرے گا گور و فکر کرے گا اللہ کی طرف جہاں لگائے گا کہ میرے جیون کی صلوات کس نے کرائیے اور کونی سے ختم کرا دے گا اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ سو سچی رہا دکھا دے گا اس لئے پہلی ہے کل ہو اللہ ہو احد کہو کہ اللہ ایک ہے اور اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اگر ہمیں کوئی کوٹی بنانی ہو یا بیلڈنگ بنانی ہو ہمیں جو ہے مستری لانے پڑیں گے مزدور لانے پڑیں گے انجینئر لانے پڑیں گے اور سمٹ لانا پڑے گا روڑی لانا پڑے گی بدرپن لانا پڑے گا ہمیں بہت سمان لے کے آنا پڑے گا تب جا کے وہ بیلڈنگ ہم بنا پائیں گے لیکن اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے کیسے زمین کا ایک کڑنا تھا زمین کا ایک جرہ نہ تھا اللہ نے ایک حکم دیا زمین بن گئی آسمان کا ایک کڑنا تھا اللہ نے حکم دیا آسمان بن گیا اللہ جب کوئی کام کرتا ہے کوئی کارے کرتا ہے کوئی چیز بناتا ہے تو اس کو کسی کی جروت نہیں ہے اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے یہ ہے سنسار کے اصلی مالک کی پہچان جس کے قبضے میں ہر سمیں ہر چیز ہے اب دوسری ہے اللہ سمدھ سارا جہان اللہ کے سامنے محتاج ہے کمجور ہے مگر اللہ کسی کے آگے کمجور نہیں ہے ہم سمجھے بات کو کہ جتنے بھی دنیا میں لوگ خداوں کے بارے میں یقین رکھتے ہیں غلط صلت جیسے کچھ لوگ انسانوں کو خدا کہتے ہیں یا انسان کے روپ میں خدا آیا یعنی اسی پرکار بہت ساری لوگوں نے نکال لکھی ہیں باتیں اپنی اکل سے بنا لیئے ہیں باتیں لوگوں نے تو ہم سمجھیں اسی چیز کو جو دکھوں میں لین ہو جو دکھوں میں گھرا ہوا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا چونکہ سارا جہان اللہ کا محتاج ہے مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ تو دکھ کو پیدا کرتا ہے وہ دکھ میں لین نہیں ہوتا سارے جہان کو اللہ کے آگے سر جھکانا چاہیے مگر اللہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا تو ہم سمجھیں اس بات کو صحیح خدا کی پہچان کیا ہے پہلے ہم پہلے اپنے پالنہار کو پہچانیں پہچان کر اس کے بارے میں صحیح یقین بنائیں تب ہم جو کرم کریں گے جو عمل کریں گے اچھے کرم کریں گے نیک عمل کریں گے تب ہمیں اس کا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے یقین ہی ٹھیک نہیں ہے اور ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے گا لیکن موت کے بعد کی جندگی میں آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا پرلوک میں کچھ نہیں ملے گا اس لئے پہلے ہم توہید کو پکتا کریں ایک اللہ کے سمند میں لا الہ الا اللہ اللہ کی صحیح پہچان کریں نہیں ہے کوئی معبود شوائے اللہ تعالی کے عبادت کے لائق محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول و اس کے بندے ہیں تو پہلے ہم اللہ کی پہچان کریں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اللہ کو راجی کر کے مر کے جائیں تب ہمیں کامیابی ملے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ہم اپنے جیون میں اتاریں ان کی جیونی صرف کہنے سننے کے لئے نہیں ہے بلکہ جیون میں اتارنے کے لئے ہے جو جیون میں اتارے گا اللہ اس سے راجی ہوگا تو پہلی چیز ہے کہو کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے اللہ اس سمدھ سارا جہان اللہ کے سامنے محتاج ہے کمجور ہے مگر وہ کسی کے آگے محتاج نہیں ہے کمجور نہیں ہے جتنے بھی لوگوں نے منا رکھے ہیں خدا جتنی بھی چیزیں ہیں سب پر کال آتا ہے سب پر موت چھاتی ہے اور سب کی سروات بھی ہے سب کا انت بھی ہے اور سب دکھوں میں لین ہیں چاہے کوئی بھی انسان ہو سب دکھوں میں لین ہوتے ہیں جو دکھوں میں لین ہو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا وہ سنسار کا مالک نہیں ہو سکتا سنسار کا مالک سچا وہی ہے جو قرآن میں بتایا گیا ہے جو آسمانی کتاب ہے قرآن جو آسمان سے آئی ہے سارا جہان اللہ کے سامنے مہتاج ہے کمجور ہے مگر اللہ کسی کے آگے مہتاج نہیں ہے اللہ کسی کے آگے کمجور نہیں ہے سارے جہان کو اللہ کے آگے سر جھکانا چاہیے مگر اللہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا اگلی سر لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ما جنتی ہے بچے کو اور نہ اللہ کسی اور سے جنا گیا ہے اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ ساری دنیا میں جتنے بھی جیو دھاری ہیں سب جنے گئے ہیں جو جنا گیا ہو وہ خدا ہوئی نہیں سکتا جو جنا گیا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کے باباپ ہے نہ وہ کسی کا باب ہے تو ہم سمجھیں اللہ جو سنسار کا مالک ہے سنسار کی ہر سیہ کا مالک ہے وہ سب سے یونک ہے الگ ہٹ کے اور اس کو یونک ہونا بھی چاہیے اس کو سب سے الگ ہٹ کے ہونا بھی چاہیے تو اللہ سب سے الگ اور نرالہ ہے اس پرکار اب ہم دیکھیں اللہ کی نہ سروات ہے نہ انت ہے نہ اس کے باباپ ہے نہ وہ کسی کا باب ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے نہ اس کی سروات ہے اور نہ اس کا انت ہے میں لوگوں سے کہتا ہوں عام طور پر میں دنیا کے سارے انسانوں سے اعلان کرتا ہوں اس بات کا کہ بھائی یہ دنیا جو ہے ایک پیپر لینے کا پریچھا لینے کا ٹیسٹ لینے کا ایک کمرہ ہے یہ جندگی صرف ایک امتحان ہے ہاں تو ہم پرمیسفر کی صحیح خوج کریں اللہ کی صحیح خوج کریں تو اسی پرکار دنیا میں آپ جن چیزوں کو پوجھ رہے ہیں ان کی سروعات بھی ہے اور انت بھی ہے ارے جس کی سروعات بھی ہو اور انت بھی ہو اس کے آگے سر جھکانے تھے کیا فائدہ بھائی جس کی نہ سروعات ہے اور نہ انت ہے اس کے آگے سر جھکاؤ وہ ہے اصل مالک کدھر جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو تو میں کہتا ہوں لوگوں سے کس اور اے انسان کس اور تیری منجل کس اور جا رہا ہے انمول تیرا جیون یوں ہی گوا رہا ہے تو میرے بھائیو وقت کا آنے والا ہر لمحہ ہر گھڑی ہر سکنٹ ہر منٹ ہمارے سریر میں کمی لارہا ہے ہم موت کی طرف کو جا رہے ہیں ہمارا سریر برد کی سلی کی طرح گھلتا جا رہا ہے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں موت کی طرف اور سوچ لگی دنیا میں کسنا مڑا دھوکہ ہے ایسی جندگی پر ہم گھمند کیے بیٹے ہیں جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں کسنا مڑا دھوکہ ہے اس دھوکے کو ہم پہچانے جلدی جا گئے ہیں نہ معلوم دنیا میں کتنا سمیں باقی بچا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس امتحان میں فیل ہو جائیں اور موت پر اس امتحان کی معلوم پڑے گی کہ ہم پاس ہوئے کہ فیل اس دنیا میں کوئی انسان کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے چوں کہہ رہے ہیں کیونکہ امتحان کی جگہ ہے پرکچھا لینے کی جگہ ہے پرمیسپر کی طرف سے امتحان کی جگہ ہے پرکچھا لینے کی جگہ ہے پیپر لینے کی جگہ ہے ٹیسٹ لینے کی جگہ ہے فیصلے کی جگہ نہیں ہے فیصلے کے لیے اللہ نے چون رکھا ہے مہا پرلے کا دن قیامت کا دن دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے مگر انسانوں کے فیصلے کا جوڑا نہیں ہے یہ کرم کرنے کا جہان ہے پھر چین میں پرسینٹ کرائیم چھپکے ہو رہا ہے یہاں کسی کا بھی فیصلہ پورے طور پر ٹھیک طور پر صحیح طور پر نہیں ہو پاتا جالم جرم کرتے کرتے مر رہے ہیں مجلوم جرم سہتے سہتے مر رہے ہیں دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا تو انسان کے کرموں کے فیصلے کا جوڑا وہ ہے قیامت کا دن اسی کی بارے میں قرآن نے کہا کہ قیامت کا دن آئے گا اور کوئی جالم بکسا نہیں جائے گا ہر انسان سے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا اگلی بات اگلی سرط ولم یکل لہو کفون احد اور اللہ کے جیسا پورے سنسار میں کوئی ہے ہی نہیں اور اللہ سب سے الگ اللہ کے جیسا سارے سنسار میں کیوں نہیں ہے کوئی کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا روپ آکار سنسار میں بنایا ہے اللہ کا خود کا کوئی روپ آکار نہیں ہے اس لئے سارے سنسار میں کوئی اللہ کے جیسا نہیں ہے بات سمجھ ماری پرمیسور نے اللہ نے سارے سنسار جو بھی چیز بنائی ہے وہ آکار سے بنائی ہے آکار سے اللہ کے جیسا کوئی کیوں نہیں ہے کیونکہ اللہ کا آکار نہیں ہے اس لئے سارے سنسار میں اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں اب اگلی بات سمجھیں کوئی کریں اگر ہم نے پرمیسور سنسار کے سچے مالک اللہ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کریں چاہے وہ پیڑ ہو چاہے پتھر ہو چاہے پتھر کی مورتی ہو چاہے وہ کھڑی مورتی ہو چاہے وہ پڑی مورتی ہو اور چاہے وہ جمین ہو چاہے آسمان ہو چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں سور دیوتا دھرتی ماتا ہوا کو ویدیوتا اور بہت ساری چیزیں 33 کروڑ دیوتا مانتے ہیں لو کہتے ہیں کہ اس پر کڑکڑ میں ہے جردے جردے میں ہیں تو اسی حساب سے ہم سمجھیں بات کو کہ اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی برابری کسی بھی چیز سے کری تو وہ اللہ ہوئی نہیں سکتا ہے کیوں کیونکہ اللہ سب سے آلگ اور نرالہ ہے اس سے کوئی آکار نہیں ہے تو میرے بھائیو ہم سمجھیں اس بات کو سمجھنے کی بات ہے اور پویتر قرآن میں سب سے پہلی سورہ سورہ فاتحہ سورہ نمبر ایک آیت نمبر ایک میں کہا گیا ہے ہم سمجھیں اس بات کو پویتر قرآن ہمیں ایسا سبق دیتا ہے جو سنسار میں کسی کتاب میں نہیں ملتا ہم سمجھیں ایسا چاہیے گو پہلے سبق ہمیں دیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے رب کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے صرف مسلمانوں کا نہیں سارے رب العالمین سارے عالمین ان کا رب ہے سارے عالمین سارے جہانوں کا رب ہے سب کو پالنے والا ہے ہر چیز کو پالنے والا ہے اس چیز سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مسلمان جس پرمیس پر کے آگے جھکتے ہیں جس خدا کے آگے جھکتے ہیں وہ سچا مالک ہے سنسار کا تو جو نماز پڑھتے ہیں وہ گرند راستے پر نہیں ہیں سچی راستے پر ہیں اور ہم چیک کر سکتے ہیں ہر کتاب ہر گرند یہ بتاتی ہے کہ سچا جو مالک سنسار کا ہے وہ نرہکاری ہے اس کا کوئی آکار نہیں تو اس لئے ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ تو ہم نے برالیا ہے مورتی برالیا ہے مگر یہ تو ہمارے من کا وہم ہے سچا مالک تو وہی ہے جو نرہکار ہے ہر آدمی جانتا ہے اس چیز میں اس بات کو تو اب میں سمجھتا ہوں ہم دیکھیں اس بات پر گور کر رہے کہ اسلام دھرم ایک یونک دھرم ہے سب سے الگ اٹھ کے سب سے الگ اٹھ کے ہیں آپ چیک کریے ساری باتیں سے مالک ہیں مسلمان ہی صرف ساری دنیا میں نرہکار سکتی کے آگے سر جھکاتے ہیں کوئی آکار نہیں ہوتا ان کے سامنے نہ کوئی مورتی ہوتی ہے باقی مسلمانوں کے علاوہ آپ چیک کریے ہر دھرم میں جائیے ہر انسان کو چیک کریے کوئی نہ کوئی آکار بنا کر اس کی آگے جھک رہے ہیں آج رسوچی اسی پرکار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں یتنے بھی لوگ پرسید ہوئے جن کے تھوڑا سے نام موچے ہوئے ان کی مورتیاں بنا لی گئیں آج یہ بنی ہوئی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں سب سے زیادہ ان کی جو ہے پرسید ہوئے وہ چرچہ ہوئی اور یہ کاغڑے سے معلوم پڑتا ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے ناموں کے آگے سب سے زیادہ اگر کوئی نام لگتا ہے تو وہ ہے محمد آپ چیک کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم سمجھے بات کو کہ جو پہلے کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے رب کے لئے ہیں سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اور رحمان الرحیم بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے بڑا کرپیالو بڑا دیابان ہے یہ آپ اپنے پارنہار کی تعریف سن رہے ہیں یہی سچا مالک ہے اپنی اکل کو جرہ کھولی کریں کھول کے سوچیں اور سمجھیں میں جس بات کو کہہ رہا ہوں دیکھو بات سننے اور سمجھنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں ہم بھیس سے بولیں گے بھیس سے بات کریں گے بھیس سے بات کریں گے یا بیل سے بات کریں گے یا بکری سے بات کریں گے یہ جانور صرف آواز سنتے ہیں یہ بات کے ارث پہ گور نہیں کرتے ہم انسان ہیں ہم بات کے ارث پہ گور کریں اور سوچ و ویچار کریں گور و فکر کریں کوئی بات اگر میں کہہ رہا ہوں تو اس بات پر اکیلے میں بیٹھ کر سوچے بیچار کریں کہ یہ بات کتنی صحیح کتنی غلط ہے جب آپ سوچے بیچار کریں گے اللہ کے سم مند میں اللہ کی خوش کریں گے تو بے سک اللہ کا بادہ ہے کہ آپ کے لئے اپنی راہیں کھل دے گا سچائی دکھا دے گا وہ اگلی بات مالک یا امید دین بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے بدلہ دیے جانے کے دن کا قیامت کا مالک ہے یہ سنسار جو اس نے بنایا ہے اسی لئے بنایا گیا ہے کس لئے فیصلے کے دن کے لئے سب کا فیصلہ ہوگا جس نے ایک کڑ کے برابر بھی اچھا کرم کیا ہے اس کو اچھا بدلہ ملے گا جس نے ایک کڑ کے برابر بھی ایک جرے کے برابر بھی برا کرم کیا ہے اس کو برا بدلہ ملے گا سجا ملے گی اس کو انسان اس سے اچھا بدلہ اور کیا پاسکتا ہے اللہ فرمارا قرآن میں انسان اس سے اچھا بدلہ اور کیا پاسکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے مرنے کے بعد ہر انسان اپنے کرموں کا خود جمعیدار ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعیدار نہیں ہوگا جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا اس لیے ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں ہماری جان کا مالک اللہ ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں مر کر واپس لوٹنا بھی ہے میرے بھائیو اللہ کی طرف واپس لوٹنے کو نہ بھولیں یہ دھان نک ہے اس چیز کا واپس جانا بھی ہے اور جانے کا اگلے پل کا وروسہ نہیں اس لیے دنیا میں لین ہونا گم ہونا اللہ سے بے پرواہ ہو جانا یہ بہت بڑا دھوکا ہے اس سے جاگو بہت بڑا جہر ہے یہ ہمیں تباہ کر دے گا ہم جاگے ہیں اس چیز سے اب دیکھیں آگے پڑھتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور تجھ ہی اسے مدد مانگتے ہیں ہم کسی اور سے نہیں مانگتے تجھ ہی اسے مدد مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر چلا سنسار میں کتنے سارے انسان ہیں کوئی کسی کو مان رہا ہے کوئی کسی کو مان رہا ہے کوئی کچھ آستہ رکھتا ہے کوئی کچھ یقین رکھتا ہے کوئی پتھروں کے آگے جھکڑا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن یا اللہ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے ہم کس سے بات کر رہے ہیں جو ہماری جان جس کے قبضے میں ہیں جو سنسار کا سچا مالک ہے آگے پڑھتے سب سے جادے اللہ تعالیٰ کرم کسی کے ساتھ کر سکتا ہے تو وہ کیا ہے انسان کو سچا راستہ دکھا دیں گمرائی سے بچا لیں بٹکنے سے بچا لیں آگلی بات دنیا میں تین قسم کے لوگ عام طور پر گزرے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے اور لگ بگ پندرے عرب سال سے بھی جادہ اس دنیا کو بنے ہوئے ہو گئے ہیں اور اس دنیا میں ہم تو چار دن سب آگئے اور ایسے رہ رہے ہیں دنیا میں ہم لوگ جیسے ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی جیسے ہمیں کبھی دنیا نہیں چھوڑنی کتنا بڑا دھوکہ ہے اس دھوکے کے خوش میں آئے جلدی اور جا گئے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو پہلے گزر چکے جن پر تیرا جو تیرے حکم پر آگئے تھے جن پر تیرا انعام ہوا رحم ہوا کرم ہوا کرپیا ہوئی ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو جنہوں نے تیری نافرمانی کری تیرے حکم پر نہ آیا چھائی پر نہ آئے برائی پر چلے اور جن پر تیرا گزر پر گصہ ہوا ان کی راستے پر نہ چلا اور نہ چلا ہمیں گمراہوں کے راستے پر جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے آمین اللہ اس بات کو قبول کر لے قبول کر لے مان لے تو بھئی ہم سمجھیں اس چیز کو کہ اللہ کی پہچان جیسے آپ دیکھیں گے پبید ذکران کے اندر پبید ذکران کے اندر جو ہے آیت القرصی آیت القرصی جب آپ دیکھیں گے تو آیت القرصی میں پہچان دیا اللہ کی جیسے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں پڑھ کے آپ سنیں گوھر سے کہ اللہ کون ہے اللہ یہ ہے اللہ یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی بھکتی کرنے کے لائق نہیں کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں وہ جندہ ہے کیا ہے جندہ اب ہم دیکھیں پرمیسور جندہ ہے تبی تو سنسار کو چلا رہا ہے ہم جیسے انسان کتنے آتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں چلو مان لیں مثال کے دوہر پہ بہت سے لوگ ہمارے بھائی جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ انسانوں کو خدا کہتے ہیں جسے کہتے ہیں نمسکار نمسکار کا مطلب کیا ہے نمسکار کا مطلب جھکنا نمسکار کا مطلب اگر میں نے آپ کو نمسکار کیا تو میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر جو خدا ہے کتنے ڈاکوں کو سلام کرتے ہیں پویتر پرمیسور کو پویتر خدا کو پویتر اللہ کو ہم کہا لے آئے چور کے اندر جب سوچیں اس بات کو چور کے اندر لے آئے اور جب ایک چور کو ہم خدا کہیں گے تو اس کو چوری کرنے کا اور بھی بڑا آبا ملے گا ہم مسلمان شریف کیبل ایک خدا کے آگے جھکتے ہیں اسی کی بھکتی کرتے ہیں اسی کی بندگی کرتے ہیں تو اسی حساب سے ہم سمجھیں اگر ہم کسی انسان کو ناؤز بللہ بہت سے لوگ مانتے ہیں انسانوں کو خدا کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جب تک وہ جندہ ہے وہ لوگوں کی جرود پوری کر رہا ہے ہم مسلمان شریف کیلتے ہیں کہ جرود پوری کر رہا ہے اور جب وہ مر جائے پر کون کر رہا ہے جرود پوری جب وہ مر جائے گا پھر کون جرود پوری کرے گا اس لیے سنسار کا مالک کون ہے جو جندہ ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے دنیا کے کارکھانوں دنیا کے جو کارکھانے ہیں قائم رکھنے والا ہے ساری دنیا کو جو چلا رہا ہے دن کا نکالنا رات پہ کرنا ہوا کا چلانا بارس کا برسانا ساری مخلوب ساری کائنات سارا جیب دھاری سب چیزوں کو جو ہے ساری دنیا کے دنیا بھی کارکھانے سب کو چلا رہا ہے وہ ہاں چلانے والا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اونگ آتی ہے نیند تو بہت بڑی بات ہے اونگ جسے آدمی بیٹھا ہو اور اسے اونگ آجائے اس طرح سے حل کسی اونگ آجائے اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی نیند تو اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے نیند کیا ہے اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ نیند سے پبیتر ہے سنسار کا مالک نیند سے کیا ہے پبیتر ہے وہ نیند سے پبیتر ہے تو اسی حساب سے ہم سمجھے بات کو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بات سمجھے ہم کہ جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے سب کچھ اسی ایک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے آسمانوں کے اوپر ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ہر سے اسی کی ہے تو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے کون ہے جو اس کے حکم کے بغیر اس کو اس کی جناب میں کسی کی سفارس کر سکے کون ہے جو اس کی آگے دم مار سکے یہی تو ہے اللہ جس نے ہمیں گندے پانی کترے سے میرا اتنا بڑا آکار بنا دیا تو کون ہے جو اس کی اجائد کے بغیر سفارس کرے جس کو اللہ حکم دے گا وہی سفارس کرے گا کون ہے جو اس کے سامنے دم مارے جب تک اللہ حکم نہ دے جانتا ہے جو کچھ اس کے آگے ہے اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے پہلے کیا ہو چکا سب کی ہسٹری پتا ہے اللہ کو اور آگے کیا کرنے والا ہے سب کی اللہ کو پتا ہے اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر احاطہ نہیں کر سکتے جو اللہ کا گیان ہے کوئی اس کی گیان سے کوئی چیز لے نہیں سکتے مگر جس کو اللہ چاہے کیا مگر جس کو اللہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں ہر چیز اس کی علم میں ہے ہر چیز اس کی جانکاری میں ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے اور ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں یہ ہے اس لئے خدا اور خدا کو ایسا ہی ہونا چاہیے سارے سنسار کو چلاتے وہ تھکتا نہیں تھکاتی نہیں اور وہے آلی سان اور بڑائی والا ہے بڑائی والا ہے تو بھی ہم سمجھیں اس چیز کو کوئی اور فکر کریں اور خدا کی صحیح پہچان ہم نے تھوڑی سی آپ کے سامنے بیان کی ہے ہیں اب جان علم کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں ہم آپ کو پلا دیں آپ کو آ جائے گا بھئی جان تو دیرے دیرے سیکھنا پڑتا ہے علم تو دیرے دیرے سیکھنا پڑتا ہے تو ابھی میں آپ سے جو ہے بنتی کرتا ہوں آپ کی منت کرتا ہوں آپ کی خسامت کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ہی چینل دیکھتے رہیں اور ہم اللہ کی سچائی کو پرمیشفر کی سچائی کو ہم پھیلانا چاہتے ہیں سچائی لوگوں میں بیان کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو اندکار سے نکال کر پمیشفر قرآن اور حدیث کی صحیح حدیث کی روزنی میں لانا چاہتے ہیں تو بھئی آپ ہمارے چینل سے جنیں اور ہمارے اور بھی جو بیانات ہیں ان کو آپ سنیں اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین